موسیقی اسلام علیکم ایون نیوز کے ساتھ میں ہوں سید محمد یہایا شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پنجاب میں جاری آئینی بہران اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں پنجاب تحریک انصاف کے منحریف ارکان سبائی اسیملی کی متوقع برطرفی کی صورت میں تحریک انصاف صوبے میں اتحادیوں کے ساتھ حکومت بنانے کی پوزیشن میں موجود ہیں پنجاب اسیملی کے 371 ایوان میں وصیر اعلیٰ کے لیے 186 ووٹ درکار ہیں اور متوقع نہ اہلی کے بعد حکومت اور پی ٹی آئی اتحاد میں 186 ووٹ حاصل نہیں کر سکتا رن آف الیکشن پر ارکان کی اکثریت کی حمایت رن آف الیکشن پر ارکان کی اکثریت کی حمایت انتخاب میں 52 ثابت ہوگی رن آف الیکشن پر ویز الہی دوڑ ووٹوں کی اکثریت سے وزیرعالہ منتخب ہو سکتے ہیں ایڈوگیٹ جنرل پنجاب آفیس کے 19 لاؤ افسران برطرف کر دیے گئے لاؤ افسران نے برطرفی کی نوٹیفیکشن کو غیر قانونی قرار دے دیا سکیٹری قانون کی جانب سے برطرفی کا نوٹیفیکشن جاری ہونے پر لاؤ افسر نے آج سے چارچ چھوڑ دیا تاہم انہوں نے اس عمل کو غیر قانونی قرار دیا ہے برطرف لاؤ افسران کا کہنا ہے کہ لاؤ افسران کی برطرفی کابینا کرتی ہے جو موجود ہی نہیں سکیٹری قانون کا نوٹیفیکشن غیر قانونی ہے راوال پنڈی کے لاہور ہائی کورٹ بینچ میں ابوری زمانت سے متعلق کیس کی سماعت کے بعد پیڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے شہباز حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ ان کی مرکز میں صرف ایک ووٹ کی اکثریت ہے ساری اپوزیشن ایک ووٹ پر زندہ ہے شیخ رشید نے دعویٰ کیا کہ نگرا وزیراعظم کے لیے معیشیت دانوں کے انٹرویو پنڈی اسلام آباد میں ہو رہے ہیں اکتیس میں سے پہلے بڑے فیصلے ہونے ہیں ساری قوم عمران خان کے ساتھ ہیں منگل اور بھوت کے درمیانی شب کراچی کے تجارتی مرکز ڈینسو ہال آرٹیفیشٹ جیولری مارکٹ پر رات گئے کسٹم انٹیلیجنس نے چھاپا مار کر کروڑوں روپے کے مالیت کا سماع زبط کر لیا تاجروں نے کسٹم کے چھاپے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے شدید احتجاج کیا کسٹم حکام سے تلق کلامی اور تاجروں کی مضاہمت کی وجہ سے علاقے میں کشیدگی پھیل گئی پاکستان تحریک انصاف کے زیر اعتمام آج گجراوالہ میں ہونے والے جلسے کے حوالے سے گجراوالہ کے سٹی ٹرافک پولیس نے جلسہ گاہ پہنچنے کا ٹرافک پلان چاری کر دیا اس حوالے سے سٹی ٹرافک پولیس انتظامیہ نے جلسے میں شرکت کے لیے دو کلومیٹر پیدل چل کر جنہ اسٹیڈیم پہنچنا پڑے گا آئی جی سندھ مستاق مہر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ان کی جگہ گریڈ 21 کے افسر کامران افضل کو آئی جی سندھ کا اضافی چارچ دے دیا گیا ریٹائرمنٹ تک کامران افضل آئی جی سندھ رہیں گے جبکہ مستاق مہر کو اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن رپورٹ کرنے کے ہدایت کی گئی لاہور میں حیزے کے مریضوں کی تعدادات میں اضافہ ہو رہا ہے جبکہ سندھ بھر میں 24 گھنٹے کے دوران 24 سو بچوں میں ڈائریہ کی تصدیق ہوئی ہے سوپہ پنجاب میں ڈائریہ اور حیزے کے مریضوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے سوپہ کے سب سے بڑے شہر لاہور میں پانچ بڑے سرکاریہ سپتالوں میں چار دن میں دو ہزار سے زائد مریض رپورٹ ہوئے حیزے کی سب سے زیادے کیسز میو اور چھنا سپتال میں رپورٹ ہوئے جن کی تعداد 800 سے زائد ہے سی ٹی ڈی اور حساس اداروں کا ماری پور 500 کارٹر روڈ پر دہشتگردوں سے مقابلہ اس کاروائی بے فائرنگ سے دو دہشتگرد ہلاک ہو گئے جبکہ ایک دہشتگرد موٹر سائیکل پر فرار ہو گیا انچاس سی ٹی ڈی مظہر مشوانی کے مطابق ہلاک دہشتگردوں کا تعلق کل ادم الہدگی پسند تظیم سے ہے جن کی شناخت اللہ ڈانو اور نواب کے ناموں سے ہوئی ہے مظہر مشوانی نے بتایا کہ ہلاک دہشتگرد صدر دھماکے میں ملوث ہو سکتے ہیں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر حکومت کی جانب سے عداد و شمار میں ہیر پھیر کی خبروں پر ربطے عمل دیتے ہوئے شوقت ترین نے کہا کہ شہباز حکومت معاشی اشاریوں میں ہیر پھیر سے پاس رہے اور وفاقی ادارہ برائی شماریات کو اپنا کام کرنے دے ادارہ شماریات کے لوگ انتہائی پیش آور ہیں انہوں نے کہا کہ اندازہ ہے روانسال جی ڈی پی پانچ سے ساڑھے پانچ فیصد رہے گی ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن چچ نے پولیس کو مقدمے میں نامزت طالبہ آمنہ جمشید کی گرفتاری سے روکتے ہوئے تیس مئی تک ان کی زمانت منظور کر لی چوتھی جماعت کی طالبہ کو تھانہ ائرپورٹ پر درچ مقدمے میں نامزت کیا گیا ہے مقدمہ بارہ فروری کو کھیل کوت کے دوران ایک بچی کے زخمی ہونے پر درچ کیا گیا تھا مقدمے میں نامزت بچی کے ویڈیو بیان میں کہنا ہے کہ اسکول میں دس سالہ بچی کے کھیل کوت کے دوران گر کر دانٹ ٹوٹ گیا تھا زخمی بچے کے والد نے بیس ہزار روپے کا مطالبہ کیا تھا پیسے دینے سے انکار پر مقدمہ درچ کیا گیا جامعہ کراچی کے کنفیوشنس انسٹیٹیوٹ نے ثقافتی اور تعلیمی سرگرمیوں کی بحالی کا اعلان کر دیا جامعہ کراچی کی جانب سے اعلان کرتا ہے علامیہ کے مطابق ادارے میں سرگرمیہ 23 میں سے بحال ہوگی تدریسی عمل آن لائن ہوگا علامیہ میں کہا گیا کہ کنفیوشنس انسٹیٹیوٹ میں زیر تعلیم طلبہ شیڈل کے مطابق کلاسس لیں گے اس سے قبل جوشنس تدینوں جامعہ کراچی کے کنفیوشنس انسٹیٹیوٹ میں پڑھانے والے تمام چینی اسادزہ وطن واپس روانہ ہو گئے تھے ڈیریکٹر کنفیوشنس انسٹیٹیوٹ ڈاکٹر ناصر نے کہا تھا کہ ملک کے دیگر شہروں سے انسٹیٹیوٹ کے اسادزہ کو واپس بلائے گیا ہے نیوزیلینڈ کرکٹ بورڈ نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو سیفری کی ٹی ٹوئنٹی سیریز میں شرکت کی دعوت دے دی پی سی بی کو ٹی ٹوئنٹی سیفری کی سیریز کا بقاعدہ دعوت موصول ہو گئی ہے سیفری کی سیریز میں نیوزیلینڈ نے بنگلہ دیش اور پاکستان کو کھیلنے کی دعوت دی ہے پی سی بی نے نیوزیلینڈ کو اب تک جواب نہیں دیا پی سی بی کے جانب سے شیڈول میں دیکھ کر نیوزیلینڈ کرکٹ بورڈ کو جواب دیا جائے گا سیفری کی سیریز روانس سال ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے قبل کھیلنے کے امکانات ہیں نیوز اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے اے ون نیوز